ہی فرینڈز آئیم بیک میری پیار پیارے یوٹیوب کی فیملی کو میرا پیار بھرا سلام آج میں بناوں گی گازر کا حلوہ وہ بھی بینہ کویا بینہ مابا بینہ کنڈین ملک ایسا کچھ بھی اس میں یوز نہیں کروں گی پھر بھی آپ کو اتنا مزے دار گازر کا حلوہ سامنے دیکھ رہا ہے کتنا اچھا بنا تو اسی طرح کا پورفیکٹ حلوہ بنانے کے لیے بنے رہیے گا ہمارے ساتھ ویڈیو میں اینڈ تک تو یہاں پر میں نے دیڑ کلو گازر لیا اس کو اچھ ڈیپس بھی دینے والی ہوں تو آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبکرائب ضرور کر لیجئے گا تو چلیے اسے بنا لیتے ہیں دیکھیں میں نے گازر کو قدوکس کر لیا ہے اب اس کو بنا لیتے ہیں اس کے لیے دیکھیں میں یہاں پر ایک کڑھائی لے رہی ہوں اور اب لیں گے ون ٹیبل اسپون دیسی گھی میں یہاں پر دیسی گھی کا یوز کر رہی ہوں کیونکہ دیسی گھی اس کا بہت اچھا flavor آتا ہے تو اب اس میں کیا کروں گے میں سارا کا سارا جو ہم نے گازر کو قدوکس کر رہے گا سارا ڈالیں گے اور اس میں اچھے سے بھونیں گے جتنا بھی پانی گازر کا نکلے گا سارا پانی ہمیں اس میں بھونتے ہوئے سخا دینا ہے پانی کے جب پورا سخ جائے گا اس کے بعد ہم اس میں دودھ ایٹ کریں گے دودھ میں زیادہ یوز نہیں کروں یہاں پر یہ دودھ صرف میں نے 250 ایمل لیا ہے زیادہ دودھ نہیں یوز کرنا ہے اور اس کے بعد بھی دیکھیں کتنا اچھا اور کتنا بہترین color آتا ہے گازر کا حلبائ بھی اسی طرح سے بناتے ہیں اسی ٹپ کے ساتھ اگر آپ بنائیں گے نا اگر آپ پہلے سے دودھ ڈال کے رکھ دیتے ہیں تو اتنا اچھا سک نہیں آتا ہے دودھ ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے پکا لیا تھا اور پکانے کے بعد جب یہ سارا دودھ سک گیا تو اس میں چینی ایٹ کر دیں گے چینی آپ اتنی ڈالیے گا جتنا میٹھا آپ پسند کرتے ہیں میں نے میرے حساب سے چینی اس میں ایٹ کر دیا تو میں نے یہاں پر ڈالی ہے قریب 300 گرام تک چینی تو اس کو مکس کر لیں گے اور آپ مکس کرنے کے بعد دیکھیں گے کہ بہت جلدی سے اس میں چاسنی بن جائے کیونکہ چینی جو ہے وہ جتنی جلدی ڈیزولپ ہوگی بیسے اس میں چاسنی بن جائے تو چلی اس کو برنے کے لیے رکھ دیتے ہیں اور اب تیار کرتے ہیں کہ ہم کوئی کی جگہ کیا ڈالنے والی ہیں تو یہاں پر میں نے دوسری کڑائی لے لی ہے اور اس میں ڈالوں گے میں 1 4th cup دودھ جی ہاں بس تھوڑا سا ہی دودھ میں چاہیے ہوگا آپ اس میں میں کیا ڈالنے والی ہوں تو اس میں ڈالوں گے میں 1 cup milk powder جی ہاں ہم یہاں پر milk powder کا یوز کریں گے اور اس سے بہت اچھا ریزلٹ آتا ہے آپ لوگ یقین مانے اس سے یوز کریں بہت اچھا ریزلٹ آتا ہے تو milk powder میں نے یہاں لیا تھا ڈالوں گرام تو اس کو لیں گے مکس کر لیں گے اس کے ساتھ میں پہلے جب آپ مکس کرتے جائیں تو آپ دیکھیں ڈالوں گے پھر جس طرح سے آپ کو پکاتے جائیں گے تو یہ بہت سوکھا سوکھا سا ہو جائے گا تو آپ اس کو جب تک پکانا ہے جب تک کہ یہ کڑھائی سے الگ نہ ہونے لگ جائے جب یہ کڑھائی کو چھوڑ دے تو آپ اس کو گیس کو بند کر دیجئے گا تو سمجھ لیے گئے کہ یہ بند کر ریڈی ہو گیا ہے ہلکا سا چپ چپا سر ہے لیکن تھنڈا ہ ہونے کے بعد یہ بلکل سیٹ ہو جاتا ہے تو بہت ہی جلدی سے بن کے ریڈی ہو جاتا ہے اس طرح بنا لیا ہے اس کو تھنڈا کر لیتے ہیں اب دیکھتے ہیں ہمارے گازر کا کیا حال ہے تو دیکھ لیجئے ماشاء اللہ گازر بہت اچھے سے پک چکی ہے ساری چاسنی جو ہے وہ اچھے سے سوک چکی ہے اور گازر دیکھ لیں لوگ کتنا پیار آ رہا ہے بینہ خوئی کے بھی اتنی اچھی لگ رہے ہیں اب گیس کو بند کر دیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے دیں گے جب یہ تھنڈا ہو جائے ملک پاوڈر سے جو ہم نے ریڈی کیا تھا کوئی کا ورزن تو وہ اس کو ملک کر دیں گے آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ اس کو ہم نے تھنڈا کر کے کیوں گیا وہ اس لیے کیونکہ گرم میں اگر آپ اس کو میس کریں گے تو جو ہم نے ملک پاوڈر سے ریڈی کیا ہے یہ میلٹ ہو جائے گا اس وجہ سے یہ پھر سے لوگیڈ فارم میں آ جائے گا اس کو تھنڈا کر کے جب ملک کیجئے گا تو چلیے لیجئے ہمارا گازر کا حلوہ جو بن کے ریڈی ہو گیا ہے اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو اس کو لائک کیجئے گا اور ہمارے جو نیو برزن ہے وہ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائے گا اور اگر آپ کو اچھی لگے تو فیملی فرنس کو شیئر کیجئے گا اور ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اپنے اپنوں کا خوب سارا دھیار رکھئے گا ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اس کو ٹرائی کرنا بلکل مت بولیے گا بہت اچھا ہے سردیوں میں تو سبھی کو بہت پسند آتا ہے تو آپ لوگ بھی جلدی جلدی سے اس کو بنائیے ملتے ہیں آپ سے بہا آئے اللہ حافظ